ہیلو فرنڈز ویڈیو میں بتانے جاری ہوں کہ آپ کس طریقے سے امیزنگ ہیر روائل گھر میں ہی خود کا بنا سکتے ہیں جس کے استعمال سے آپ کا ہیر فال، ڈینڈرف، رکھاپن، بالوں کا شائننگ اگر آپ اس سبھی پریشانیوں سے جھوز رہے ہیں تو آپ کو اس کے استعمال سے کافی زیادہ فائدہ ہونے والا ہے یہ میں آپ کو اپنے پرسنلی استعمال سے میں بتا پا رہی ہوں کیونکہ میرے کو بھی یہ ساری پرابلم کافی ٹائم سے تھا جب سے میں نے اسے اپنے بالوں پر استعمال کیا ہے ویک میں ٹو ٹائمز مجھے اس کا ریزلٹ جو ہے وہ دکھنے لگا ہے آج میں آپ کو اپنے اس ویڈیو میں یہی بتاؤں گی کہ آپ اسے کس طریقے سے بنا سکتے ہیں اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی میرے چینل کو سسکرائب کریں نوٹیفکیشن بیل آئیکن پر کلک کریں جسے کہ آپ کو میرے سارے چینل کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ ایزل ہی ملتا رہے گا تو چلیے فرنڈز اب ہم اسے بنانا میں آپ کو بتاتی ہوں اس کے لیے ہمیں چاہیے منگریلا میتھی جو کہ ہمارے بالوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے آملا پوڈر کیسٹر آئیل آملا آئیل اسے ہمیں صحیح ماترہ میں لینا ہے سب سے پہلے میں منگریلا دو چمچ لیڑیوں ٹو ٹیبل اسپون آپ اس میں میتھی بھی ملا لیں اب ہم اسے سکھے تاوے پہ اسے تھوڑا سا کرم کر لیں گے بھون لیں گے جس سے کہ یہ ایزل ہی ہمارا پوڈر جو ہے وہ بند سکے میں نے گرینڈر میں اسے لے لیا ہے اب میں اسے گرینڈ کر لوں گی دیکھیں یہ اس طریقے سے گرینڈ ہونے کے بعد آپ کو یہ دکھے گا اب میں اپنے پینڈ میں کیسٹر آئیل جو میں نے یہاں پہ 50 ایمیل لیا ہے وہ میں اس میں ڈال لوں گی کیسٹر آئیل ہمارے بالوں کے لیے سکین کے لیے سبھی چیزوں کے لیے کافی اچھا ہوتا ہے اسے ہمارے بال کا گروہ اور تھکنس دونوں بہت ہی جلدی بڑھتا ہے میں اس میں آملا آئل بھی لوں گے آپ سبھی جانتے ہیں کہ آملا جو ہے ویٹامین سی ہے اس میں اور یہ ہمارے بالوں کو کافی شائننگ دیتا ہے گروہ دیتا ہے تیل جو ہے ہمارا ہلکا گرم ہو جائے گا زیادہ نہیں گرم کرنا ہے پھر میں اس میں اپنے جو ہم نے بیسا ہے میتھی اور منگریلا اس کا پوڈر میں اس میں ملا لوں گی ہمیں اسے ایک منٹ کے لیے چلا لینا ہے جسے کی یہ تیل میں اس کا آئل ایزاوب ہو اور اس کا جو پوشت تتو ہے وہ ہمارے آئل میں اچھی طریقے سے مل سکے اب میں اس میں آملا پوڈر جو ہے وہ ملا لوں گی 2 ٹیبل سپون اسے بھی ہمیں اچھی طریقے سے آئل میں مکس کر لینا ہے اسے دو منٹ کے لیے کم بانچ پر ہمیں چلاتے رہنا ہے کہ یہ اچھی طریقے سے آئل جو ہے اس میں مل سکے اس مکشر کو ہم لوگ آئل میں رات بھر کے لیے چھوڑ دیں گے اور then next day ہم اسے اچھی طریقے سے اس آئل کو چھان کے نکال لیں گے اس کے ریگولر استعمال سے آپ کو بہت جلدی فرق جو ہے وہ دکھنے لگے گا اس آئل کو آپ اپنے بالوں پر اپنے سکیلپ پر اچھے سے مساج کریں رات بھر اسے اپنے بالوں میں رہنے دیں اور next day اسے یہ شیمپو کر لیں فرنڈس بہت جلد آپ کو جو ہے اس کا ریزلٹ آپ کو دکھے گا اور آپ کو یہ میرا ویڈیو کیسا لگا آپ کو اس کے استعمال سے آپ کو کس طریقے کا فائدہ ہوا kindly آپ مجھے نیچے کمنٹ باکس میں لکھ کر اپنا ریویو مجھے دیں آج کے اس ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی فرنڈس ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے stay healthy stay safe take care friends bye bye bye